دوستو کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اپنا بے حدی خیال رکھ رہے ہوں گے اس لیسن جس کا کینام ہے دی وارٹر میں رائٹر ویلیم ڈگلس مین نے اپنی ایک جیون کی بشیر گھٹنا کے بارے میں بتایا ہے اور یہ جو لیسن ہے یہ ان کی مشہور بک آف مین اینڈ ماؤنٹین سے لیا گیا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس پرکار جب وہ چھوٹے تھے ایک بڑے اور طاقتبر لڑکی نے انہیں طالب میں پھینک دیا تھا وہ بہت ڈر گئے تھے لیکن پھر بھی ان کے دماغ نے کام کرنا بند نہیں کیا اور بعد میں انہوں نے اس در پر کابو پایا اور ایک بہت اچھے تیراغ بنے ہم اس لیسن میں دیکھیں گے کہ آخر کس طرح اس ڈر سے وہ بہار آئے یہ کہانی تب شروع ہوئی جب میں دس یا گیارہ برش کا تھا میں نے نرنے کیا لیرن سیخنے کا سوئیم تیرنا وہاں پر ایک تال تھا یکیما میں یکیما میں نام کا جو واسطہ میں میرے لیے تیراکی کی ایک بہت اچھی ایک اپورشنیٹی یا افسر کے روپ میں سامنے آیا یکیما جو ندی تھی بہت ہی خطرناک تھی مادر کنٹینولی وارن اگینسٹ اٹ ماتا جی نرنطر اس کے بارے میں مجھے چیتابنی دیتی تھی اور ہمیشہ ان یادوں کو تازہ کراتی تھی مرے مستشک میں میرے من میں اس ندی میں ہونے والی ہر ڈوبنے کی گھٹنا کی پوری پوری جانکاری لیکن وائی ایم سی اے کا جو ایک تال تھا وہ سرکشت تھا یہ صرف دو یا تین فیٹ گہرا تھا اپنے اتھلے والے کنارے پر اور یہ نو فیٹ گہرا تھا دوسرے کنارے پر یا چھوڑ پر در ڈروپ واج گریجویل اور اس کا جو ڈھلان تھا وہ نرنطر تھا I got I got a pair of water wings میں نے ایک جوڑی جل پنکھوں کی خریدی and went to the pool اور پول میں گیا I hated to walk میں جانے سے گھنا کر رہا تھا نیکڈ into it ننگے پیر اس میں and show my skinny legs اور میں اپنے پیر بینہ کپڑوں کے نہیں دکھانا چاہتا تھا کیونکہ یہ بڑے ہی پتلے دبلے تھے but I subdued my pride and did it لیکن میں نے اپنے افیمان پر وجے پراب کی اور آخر میں ایسا کیا اور اس تال میں بینہ کپڑوں کے پرویش کیا from the beginning however پھر بھی شروعات میں I had an aversion to the water مجھے پانی سے گھنا تھی when I was in it جب جب میں پانی میں ہوتا تھا this started یہ شروع ہوا when جب I was three or four years old جب میں صرف تین یا چار برش کا تھا and father took me to the beach in California اور میرے پتا جی مجھے California میں سمدر کے کنارے لے گئے he and I stood there in the surf ہم دونوں وہاں لہروں میں کھڑے ہوئے ساتھ ساتھ I hung on to him میں ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا yet the waves پھر بھی لہریں knocked me نے مجھے گرا دیا down نیچے and swept over me اور میرے اوپر پانی کی لہریں بہ گئیں I was buried in water ایک طرح سے میری جل سمادھی جیسی ہو گئی تھی my breath was gone اور میری سانس رک گئی تھی I was frightened میں ڈر گیا تھا father laughed پتا جی ہنس رہے تھے but there was terror in my heart لیکن میرے دل میں میرے من میں بہت بہت تھا at the overpowering my introduction to the YMCA swimming pool YMCA swimming pool سے جو میرا پرچے ہوا revived اس نے پنڑ جیویت کر دیا unpleasant memories ان دخت یادوں کو and stirred childish fears اور بچپن کا جو بہت وہ دوبارہ اتپن ہو گیا but in little while I gathered confidence لیکن میں نے تھوڑا بہت آتم بشوا سے گھٹا کیا I paddled with my new water wings میں نے اپنے نئے جل پنکھوں کے ساتھ تہرنا شروع کیا watching the other boys دوسرے بچوں کو دیکھتے ہوئے and trying to learn اور سیکھ تے ان کی کوشش کرتے ہوئے by اپنگ them ان کی نکل کرتے ہوئے I did this two or three times میں نے دو یا تین بار ایسا کیا on different days الگ الگ دنوں میں and was just beginning to feel اور اگ دم محسوس کرنا شروع کیا انہو بھوک کرنا پرارم کیا at ease بڑی آسانی سے in the water پانی میں the mis adventure happened ٹھیک تبھی یہ درگھٹ نہ گھٹت ہو گئی I went to the pool میں تال پر گیا when no one else was the water was still پانی بالکل شان تھا and the tiled bottom was as white and clean and such as a bathtub and alone and I sat on the side of the pool to wait for others اور دوسروں کا انتجار کرنے لگا I had not been there long مجھے وہاں بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی when in came جب وہاں اندر آیا a big briser ایک بڑا aggressive قسم کا جوشیلا سا لڑکا of a boy probably 18 لگ بھگ 18 ورش کا رہا ہوگا years old he had thick ear on his chest اس کے چھاتی پر گھنے بال تھے he was a beautiful physical specimen شراری روپ سے وہ بہت سوست اور تندرست دکھائی دے رہا تھا with legs and arms اس کے ہاتھ اور پیر اس کی بھجائیں اور ٹانگیں that showed rippling muscles جن میں بہت لہراتی ہوئی muscles یعنی کہ مشلیاں دکھائی دے رہی تھیں ہی ایلڈ وہ چلایا ہا سکنی ہا پتلے دبلے how would you like to be ڈگ کیا پانی میں گھتا لگانا چاہوگے with that اس کے ساتھ ہی پکڈ می اب اس نے مجھے اٹھایا and tossed می into the deep end اور گہرے پانی میں اچھال کے پھینک دیا i landed in a sitting position میں بیٹھی ہوئے مدرہ میں پانی میں گرا swallowed water پانی کو نگل گیا and went at once to the bottom اور سیدھے تلی کی اور چلا گیا i was frightened میں ڈرا ہوا تھا but not yet frightened out of my wits لیکن اتنا ڈرا نہیں تھا کہ اپنے خوش کھو بیٹھتا on the way down جب میں نیچے اتر رہا تھا میں نے plan بنایا when my feet hit the bottom جب میرے پیر تلی پر ٹکرائیں گے میں ایک بڑی کود لگاؤں گا تل پر آنگا چپٹا کر لیٹ جاؤں گا پیڈل پیر مارتے ہوئے کنارے تک پہنچوں گا یہ تھا کہانی کا پہلا کریں گے پڑھیں گے سمجھیں گے اچھا لگاؤ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انگلیش بائی ایس کو سوامی بائی